بہت سمیں پہلے کی بات ہے اکیلا ہاتھی ایک عجیب جنگل میں بسنے آیا یہ جنگل اس کے لیے نیا تھا اور وہ دوست بنانے کے لیے دیکھ رہا تھا سب سے پہلے ایک بندر سے سمپرک کیا اور کہا نمستے بندر بھائیہ کیا آپ میرے دوست بننا چاہیں گے بندر نے کہا تم میری طرح جھول نہیں سکتے کیونکہ تم بہت بڑے ہو اس لیے میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا اس کے بعد ہاتھی ایک خرگوز کے پاس گیا اور وہی سوال پوچھا خرگوز نے کہا تم میرے بل میں فٹ ہونے کے لیے بہت بڑے ہو اس لیے میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا پھر ہاتھی تالاب میں رہنے والے منڈک کے پاس گیا اور وہی سوال پوچھا منڈک نے اسے جواب دیا تم میرے جتنا اونچی کودنے کے بہت بھاری ہو اس لیے میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا اب ہاتھی واسطوں میں بہت اداس تھا کیونکہ وہ بہت کوشیسوں کے باوجود دوست نہیں بنا سکا پھر ایک دن سبھی جانور جنگل میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے یہ دیکھ کر ہاتھی نے دوڑ رہے ایک بھالو سے پوچھا کہ اس اپدروں کے پیچھے کا کارڑ کیا ہے بھالو نے کہا جنگل کا سیر سکار پر نکلا ہے وہ خود کو اس سے بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں ایسے میں ہاتھی سیر کے پاس گیا اور کہا کرپیا ان نردوس لوگوں کو چوٹ نہ پہنچاؤ انہیں اکیلا چھوڑ دو سیر نے اس کا مجاک اڑایا اور ہاتھی کو ایک طرف چلے جانے کو کہا تبھی ہاتھی کو گصہ آ گیا اور اس نے سیر کو اس کی ساری طاقت لگا کر دھکا دے دیا جس سے وہ گھائل ہو گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اب باقی سبھی جانور دھیرے دھیرے باہر آ گئے اور سیر کی ہار کو لے کر آنندت ہونے لگے وہ ہاتھی کے پاس گئے اور اس سے کہا تمہارا آکار ایک دم صحیح ہے ہمارا دوست بننے کے لئے موسیقی